رخ سے پردار اب اپنے رٹا دو جانیوں پرنی کا آگے جمین ہے جانی ہے جانیوں پرنی کا آگے جمین ہے جانیوں پرنی کا آگے جمین ہے اب دب جل باتا کسی میں دکھا دو واصلہ وقتا جل باتا کسی میں دکھا دو جانیوں پرنی کا آگے جمین ہے جانیوں پرنی کا آگے جمین ہے جانیوں مجھ مجھ دیا کر ہوں میں ہر خرقہ کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے بھیرا میرے چاروں طرف ہے بھیرا ایک ایک یا ہی سمجھ کر جلال دو خاص عاظم اکرکتی آگی سمجھے اکر جگا دو جانیوں مرنے کا جنی ہے شت سے غم سے گھبڑا دیا ہوں ایسے جینے سے تنگ آگا ہوں ہر طرف آپ کو دھوڑتا ہوں ہر طرف آپ کو دھوڑتا ہوں اور ایک ایک سے یہ پوچھتا ہوں کوئی پیغام ہو تو سنا دو دوست کا پیرے لیے کوئی پیغام ہو تو سنا دو جانیوں پر دہا دے جمیر کراچی سے بن کے گئی تھی جالیاں غوث عاظم کے روزے کی اور ڈیڑھ مہینہ تقریباً وہ کراچی میں رہی تھی جالی وہاں روزانہ میں افلے ہوتی تھی اور علماء کا بیان ہوا کرتا تھا ہم چھوڑے ہڑے تھے جائے کرتے تھے تو جالی مبارک پڑھی ہوتی تھی اور نادخان آتے پڑھتے تھے منخبت خانی ہوتی تھی حدی ویعہ پوری صاحب رحمت اللہ تعالی بھی اس وقت موجود تھے اور جالیاں سامنے تھیں اور انہوں نے وہاں یہ منخبت لکھی تھی کہ فاصلوں کو خدارہ مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمیر اپنا جلوہ اسی میں دکھاؤ جالیوں پر نگاہیں جمیر یہ جالیاں ادھر تھیں تو اس کیفت کو سمجھو اور اس شیر کو پڑھو کہ وجد میں آئے گا سارا آنم وجد میں آئے گا سارا آنم جب پوکارے گے یا پھوکارے گے یا پھوکارے گے وہ نکل آئے گے جالیوں سے وہ کل آئے گے جالیوں سے اور مجھو ہمیں گر جائے گے پھر کہیں کہ پھر کہیں کہ پھر کہیں بنا دو آسل آسل پھر کہیں کہ پھر کہیں بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمیر کہنا کہنے کے بعد عدیب رائب پولیس آپ کہتے ہیں کہ فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اپنے سر کو عدیب اب جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمیر ہیں جمیر ہیں جالیوں پر نگاہیں جمیر ہیں صنonn Нگاو جمہ